پیاری ورس ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ کب وہ گڑی آئی پھر ہم دوبارہ یہاں پہ آئیں گے انشاءاللہ میں اب سب کیلئے دعا کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو یہاں کی حاضری نصیب کریں سب کی خیر ہو کل کی خیر ہو دل تو بڑا اداس ہے بہت اداس ہے اللہ کی گھر جیسا کوئی گھر نہیں ہے اور نبی کے در جیسا کوئی در نہیں ہے پیاری ورس بس اللہ تعالیٰ محمی کی رمضتوں کے نوازیں اور ہم بس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ہماری بس آئے گی اور کب ایک ائرپورٹ کا مرحلہ تو ابھی رہتا ہے وہ بڑا مرحلہ ہے آنے کا اور پھر سامان کی پیکنگ کا بھی بڑا مرحلہ ہوتا ہے نبی نےینا کیامن شروع ہے میدھے ہیں وہ ایکizo میں مجھوڑے سامان کیا مجھوڑی پیار شاہر رہے ہیں مغرب کی نماز کی لے جا رہے ہیں ہم بھی اسی طرح سیاگو کی جلے جاتے تھے بلکہ ہم تو ادھری رہتے تھے ایک دفعہ جاتے تو مڑ کے واپس نہ آتی لیشہ پڑ کے رتواف کر کے ہم مرہ کر کے تو واپس آتے رہے ہیں یہ بھی کس کی گاڑی ہے جو سامان سے لطیب ہی لیا تو یہ کس چیز کی گاڑی ہے اس میں کیا ہے یہ کھانے والے ہوتے ہیں کھانے ہوتل کی چیزیں ہیں جو بیس ہوتل میں ریسٹورینٹ بھی ہے اس میں ہوتل کے ریسٹورینٹ بھی چیزیں آئی ہی ہیں سامان لے کے آتے ہیں نا دیتے ہیں ہاں یہ لے کے آئے ہیں فروٹ وغیرہ یہاں لنچ بھی ہوتے ہیں بریک فاسٹ بھی ہوتا ہے یہاں بھی ہوتے ہیں ہم نے تو خیر یہاں سے نہیں کیا میں ٹپ اپنی بینوں کی ساتھ ہی کرتے رہے ہیں یہ خود اپنا لے کے تو کرتے رہے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہوتا ہے باہ گو ساتھ ڈیس ایلانی بینتی ہے ایلانی بینتی ہے اسلام علیکم پیاری ویور یہ میں مختلف شاپس کی زیتنا آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں یہ گولڈ شاپ ہے اس میں یہ 21 کیرٹ کا ہے 22 کیرٹ کا ہے 24 کیرٹ کا ہے 21 یہ سارا کچھ ہے اسلام آبادی ہیرپورٹ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ہمارا اور یہ سمان آرہ ہے پٹی پہ چل رہے جس تس کا ہوتا ہے تو اپنا ہوتا لیتے ہیں ہمارا تو ابھی ایک بھی نہیں آیا ہمارا تو ابھی ایک بھی نہیں آیا